السلام علیکم آئیں ناظرین آج آپ کو ایپٹا بھات کے شنواری کے کھانے پکانے کا طریقہ اور کس طرح بنتے ہیں کتنی دیر میں بنتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا یہ سسٹم تو بڑا زبردست ہے بہت بڑا یہ کاروبار ماشاءاللہ آپ کا چل رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ تو کتنا عرصہ ہو گئے یہ سر میں انیس سو اٹھائیسی سے کاروبار کرتا اچھا 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 اسی کام پر اسی کام پر شنواری دیرے کام پر اچھا 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 آپ یہ بتائیں کہ یہ تنبے کا کڑائی ہے کیتنا ٹائم میں تقریبا تیار ہو گئے تقریباً 43-45 منٹ ٹیم لیتا ہے ٹائم لیتا ہے جو تو چکن какая چکن کڑائی تقریباً 20-30 منٹ ٹیم لیتا ہے ٹیس ماشاءاللہ آپ کا یہ پلاؤ شابیی ہے کون کا یہ ہمارا پاس شنواری پولاؤ ہوتا ہے شنواری پاکستانی شنواری کوئی ہمارا قبائل لوگ کھاتے ہیں وہ پولاؤں قابلی پولاؤں ہوتے ہیں سفید اس کے ساتھ تھال سبزی وغیرہ ہوتے ہیں اگر آپ بھی آپ کا پہنچا لائے بلکل ہم اشنواری دیرہ رہے ہیں او اشنواری دیرہ عوام کیلئے عوام خزمت کی لیپیٹھ رہے ہیں لوگوں پر ڈنٹ اشیز دیرہے ہیں ہم صحیح بیسے لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس خیر و برکر یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں گے یہ کڑائی کس سے تیار ہوتی ہے کسی کڑائی یہ چکن کڑائی بھی ہے مٹن کڑائی بھی ہے اور یہ زبردست قسم کے اس بارش کے موسم میں انہ آپ ہم نے بھی کھایا ہے بہت مزہ آیا ہے اور آپ کو بھی کدی اتفاق ہو تو یہ کھائیں گے اب آپ کھاتے بھی رہتے ہوں گے مگر یہاں کا کوئی ہے کہ اور موسم کے لیے آپ سے بھی مزہ تھا موارش کے کی یہ دھنبے کا گوشت ہے زبردست قسم کا یہ سیخ گواب جو ہیں اتقہ بھی ہیں اتقے تو بہت مزہ گئے ہیں تو کوئب شاہد شام کے ٹائم کہتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ دن کو آٹھر دن سے ہوتے ہیں وہ شام کو زیادہ کھاتے ہیں لوگ تو یہ بہت زبردست قسم کا یہ پلاو ان کا بہت زبردست ہے کنواری پلاو ہے میوے اور یہ وہ اس پر مال پڑا ہوتا ہے کافی زبردست قسم کا ذائقہ ہے اور کھانے میں بھی لحظیز ہے واقعی یہ آپ کا نان دھام بھی کھاتے رہتے ہیں اتر فلاباد پھنڈی میں مگر یہ نان کھائیں تو بہت ہی نرم اور مزہ گئے ہیں اٹھا خمیرہ ہوتا ہے اس کو تو ہوا لگ جائے کھانے نہیں ہوتا ہے یہ تو بہت زبردست ہے مزہ آگیا یہ بہت فرق ہے آٹھا اور نان کی خمیریں خمیر کی بناتے ہیں مگر دمپو یہ بہت زبردست ہے نمکین یہ جوان ہوگی ٹھیک کہہ رہا ہے اللہ حافظ جی آپ دیکھیں اور یاد کریں گے انشاءاللہ